یہ بھی ذہن میں رہے کہ خام خاک کسی پہ فتوہ لگا دینا گستاخی کا بے عدوی کا یہ بھی درست ہے ابھی چند دن پہلے واقع ہوا ہے چند دن پہلے گیا دو دن پہلے شاید آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت اس نے لباس پہنا ہوا لباس پہ عربی عبارت لکھی ہے کیا حلوہ کیا مطلب سویٹ یعنی کہ یہیں عبارتیں انگلز عبارت میں بھی لکھی ہوتی لباس کے اوپر یعنی کہ سویٹ ہے وہ لنکی جس نے یہ لباس پہنا ہوا ہے پیاری لگڑی ہے جی حسین و جمیل ہے جی تو یہ مراد ہوگا لیکن چونکہ وہ عربی میں لکھا ہوا تھا اور پورے لباس پہ لکھا تھا کسی ہوتر میں بیٹھ کے شور کے ساتھ وہ کھانا کھا رہی تھی کسی ایک صاحب کی نظر پڑ گئی اور اس نے کہا یہ لباس آپ کو تعلی اس میں قرآن کی عیتیں لکھی ہیں اس نے کہا میں نے تو یہ دبائی سے خریدا ہے عربی کی بارتیں لکھی ہیں اور یہ نہیں ممکن کہ وہ سارے قرآن کی عیتیں لکھا ہوا لباس پہن رہے ہوں بارال لوگ جمع ہو گئے گساخی کے فتحے رگنا شروع ہو گئے قریب تھا کہ لوگ اس کو مار دیتے لیکن اللہ نے اس کو پر فضل کیا اور پولیس پہنچ گئی اور جو پولیس آفیسر تھی اس کے بڑی اقلمندی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ یقین رکھیں ہم اس معاملے میں انصاف سے کام لیں گے دو تن علماء بھی ساتھ لے لیے اور دو تن تاجر بھی ساتھ لے لیے تاکہ وہ جو مجمع ہے وہ چھٹ جائے لوگ جو ہیں وہ کچھ نرم پڑ جائیں تو پھر اس کو تھانے لے جایا گیا اور علماء نے فیصلہ یہ کیا کہ قرآن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ عربی بات لکھی ہوئی ہے اور خام خواہ اس لڑکی کو پریشان کیا گیا لیکن افسوس یہ ہے اس کے بابیود لڑکی سے کیا کیا گیا معافی مانگوائی گئی معافی مانگو کس جرم کی جو کیا نہیں تو یہ عجیب و غیب صورتحال ہے اڈڈو سپیکنگ لوگوں کی جیسے مذاہر قرآنہ جہز نہیں ہے اللہ کا اللہ کے رسول کا قرآن کا اسلامی شاعر کا ایسے کسی پہ یہ رضام لگانا کس نے مذاہر قرآنہ یہ بھی بہت بڑا ضرور ہے کسی کی جان کو خطرے میں ڈالنا